بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں پیپر جیم ہو جاتا ہے پیپر جیم کی آج کال سامن کا موسم ہے مشین میں اکثر پیپر جیم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مشین پیپر آؤٹ نہیں کرتی ہے یا آپ کی مشین پیپر بلیک کرنا شروع کر دے تو آپ سب سے پہلے اپنے کیا کام کرنا ہے پہلے پیپر جیم کے بارے میں بات کر لوں گا میں پیپر جیم کے بارے میں بات کر لوں گا جو دوست میرے نئے ہی میریشن کو سبسکرائب کریں اور جو میرے پرانے دوستیں میری ویڈیو کو دو تین میٹ دیکھیں تو آپ کو بھی اس کی انفارمیشن مل جائے گی تو ویڈیو دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ جائے تو جو لوگ وغیرہ کی ویڈیو بناتے ہیں ان سے یہ گذرش کروں گا دو تین میٹ میری ویڈیو واج کر لیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی اور اچھا سا پیارا کومیٹس اگر آپ کو کسی چیز کی پریشانی آئے تو ابورٹ سیکشن میں میرا واتس اپ نمبر ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو پیپر جام اگر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ والا جو ہارڈ رولر جس کو کہتے ہیں ہیٹر یونٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پٹی لگی ہوتی ہے اس پٹی کو آپ نے اس پٹی کو آپ نے صاف کر لینا ہے یہ والی جو پٹی ہے آپ نے اس کو صاف یہاں سے یہاں تک کر لینا اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈیویلپر جو جلا ہوتا ہے وہ پیپر کو چلنے نہیں دیتا ہے اس لیے پیپر جام ہو جاتا ہے دوسرا اگر آپ کا یہاں ایک گیر ہوتا ہے اگر پیپر آپ کا اوپر بلکل یہاں سے اوپر نہ جائے تو پھر آپ نے اس نیچے والی پٹی کو صاف کر لینا ہے تو یہاں اگر بلکل پیپر فولٹ ہو جائے بلکل رولر آپ کا نہ چلے تو ادھر ایک سکنجہ گیر ہوتا لگا ہوا ہے یہاں پر اس کو دو قابلیں یہاں سے کھول کر آپ دیکھیں آپ کا گیر تو نہیں پرالم کر رہا ہے دوسری بات ہے اگر آپ کا پیپر بلکل ہو جائے اگر فرنٹ سائٹ سے اپ کا پیپر بلکل کرتا ہے اوپر والی سائٹ سے جہاں سے پرنٹ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو رولر آپ کا نیچے والا ہے یونٹ سیکشن اس کو کہتے ہیں یہ یونٹ سیکشن ہے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے باہر نکالنے کے بعد آپ نے اپنے اس یونٹ کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کا جونٹ چارجر یونٹ ساف کر لینا ہے ڈرم ساف کر لینا ہے جو بلیٹ کے کلینڈر بلیٹ کے اوپر جو ایک پتری سی لگی ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی ساف کر لینا ہے جو اس کے اندر ڈیویلپر ہوتا ہے وہ بھی گرا کر اپنے نیچے والے اپشن میں ڈال دینا ہے آپ کا پیپر بلیک نہیں آئے گا اگر آپ کا پیپر الٹی سائیڈ سے بلیک آتا ہے تو آپ اس مشین کا کلینڈر بلیٹ چینج کر دیں تو باقی اگر آپ کا پیپر یہاں سے جام ہوتا ہے نیچے سے دوسرا اگر آپ کی مشین میں بلر بلر ہو یعنی کہ کپی آ رہی ہے لیکن اس میں صاف نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اس والے اپشن کو کھول لینا ہے اور یہ والی پٹی آپ نے اٹھا لینا ہے اور یہ والی پٹی آپ نے اٹھا لینا ہے یہاں سکینڈر کے اپنے شیشے صاف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہ صاف کرنے کے بعد آپ نے آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں والی جو پٹی ہے نا اس کو اٹھانا ہے اگر آپ کی مشین بلر بلر دے تو یعنی کہ کاپی آ رہی ہے تو بلر بلر آ رہا ہے صاف نہیں آ رہا ہے پیپر بھی صاف چاہ رہا ہے لیکن کاپی صاف نہیں آ رہی ہے آپ نے ان کے ڈکن کھولنے ہیں یہ والی پٹیاں اٹھانی ہیں آپ نے سکینر کا شیشہ صاف کر لینا ہے سب نیچے اوپر سے صاف کر لینا ہے اور صاف کرنے کے بعد آپ کا بلر بلر کا سسٹم ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہ فرنٹ پٹی پھولنی ہے فرنٹ پٹی پھولنے کے بعد آپ نے یہاں چھوٹا شیشہ لگا ہوا آپ نے اس کو کھینچنے بار باہر کھینچا آپ کا شیشہ باہر آ جائے گا آپ نے اس کو بھی صاف کر لینا ہے اور یہ ڈکن اٹھانا ہے یہ ڈکن اٹھا کے آپ نے یہاں الڈی یونٹ کے بھی شیشے صاف کر لینا ہے آپ کی مشین کا ریزرٹ 99% ٹھیک ہو جائے گا آپ کی مشین کوڈ لگا دے تو آپ نے یہاں سے یہ یلو بٹن اور 107 ریڈ کو پریس کر کے رکھنا ہے آپ کا کوڈ ختم ہو جائے گا اور یہاں آپ نے یس کر کے یس کر کے آپ نے اس کو ریسٹ کر دینا مشین کو آف کر دینا اور آپ کا یہ اس پر میرے فائنلی ویڈیو بنائی ہوئی آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی چھوٹی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کے پاس آ جائے تو رائے کرم اس کو دیکھ لینا تو آپ کو انشاءاللہ جو ویڈیو بنے گی میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ کے بعد جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ کے بعد